ہانم دادو اور زیان سے ملی لیکن سلام دعا کے بعد تیسری بات اس نے نہیں کی تھی جبکہ وہ لوگ بھی اسے ایسے دیکھ کر اداس ہو رہے تھے زیان تو زید سے بھی ملا تھا اور ان دونوں کی اب تک کافی پن بھی چکی تھی لیکن ہانم نے کوئی خاص توجہ نہیں تھی بیٹا زیان صفیہ کو بلا دے میں بہت تھک گئی ہوں گیس روم میں جا کر ریسٹ کر لوں گی دادو نے زیان سے کہا تو ہانم کے کانوں میں بھی یہ بات پڑی صفیہ وہاں کہیں نہیں تھی اس لئے ہانم خود آگے بڑھی اور خاموشی سے ان کا ہاتھ تھام گئے ارے بیٹا ہانم تم یہیں رو کوئی بات نہیں میں چلی جاؤں گی دادو نے نم لہجے میں کہا تو وہ انہیں ایک نظر دیکھتی شفقت سے ان کا ہاتھ تھامتی انہیں لیے آگے بڑھ گئے کوریڈور سے ہوتے وہ انہیں اسی روم میں لے جانے لگی جہاں بھی وہ گئی تھی جب وہ ملیشہ سے بری طرح ٹکرائی تھی اور ملیشہ کے ہاتھ سے جوس کا گلاس اس کے پیر پر گرہ اور چھنک سے ٹوٹا کہ درد سے ہانم بل بلا اٹھی کانچ لگنے سے کافی خون اس سے پیر سے نکلنے لگا تھا ارے بیٹا دھیان سے چلو کیا ہو گیا ہے بچی کے پیر پر گلاس گر گیا ہے ملیشہ بیٹا دادو نے پریشانی سے کہا جبکہ ملیشہ ہوں بنائے اس بیوقوف لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو بلاوجہ اندھوں کی طرح اس سے ٹکرا گئی تھی ارے دادی جان میں نہیں یہ سرونٹ ٹکرائی ہوں اس سے اور تم یوں میڈ گرل اندھی ہو کیا نظر نہیں آتا دیکھ کر چلو ملیشہ غصے سے ہانم کو دیکھتے بولی جو آنکھیں مشتے آنسو روپنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ناکام اس کے پیر میں کافی درد ہو رہا تھا کانچ اندر گھس گیا تھا دادو اس کی تکلیف دیکھتے نیچے اور اس کے پیر پر ہاتھ لگایا تو وہاں سے گزرتا زاویار یہ دیکھتے ان کی طرف بڑا جبکہ ہانم بھی دادو کے ہاتھ اس کے پیر پر لگ دے دے جھٹکے سے پیچھے ہوئی لیکن درد سے پیر زمین پر رکھا نہ گیا اور پیچھے کی طرف گیری کہ زاویار نے اچانک اسے کمر سے تھام لیا تھا کہ زاویار نے اچانک اسے آ کر تھام لیا تھا ہانم کی آنکھیں تکلیف سے بنتی جبکہ آنسو ڈھلکتے ہجاب میں جذب ہونے لگے زاویار نے اس سے خوبصورت منظر نہیں دیکھا تھا وہ گہری سرمری آنکھیں اس کی بھیگی آنکھیں بند آنکھوں پر ٹکائے اس پر جھکا اسی کو دیکھ رہا تھا جب پیچھے سے آواز آئے بی بی یہ سرونٹ مجھ سے ٹکرا گئی اور گلاس اس کے پیر پر گر گیا اور شو کر تمہیں نظر نہیں آتا دیکھ کر نہیں چل سکتی تھی کیا ملیشہ کے آواز زاویار کے کانوں میں پڑی تو وہ ہوش میں آیا اور اسی لمحہ ہانم نے بھی اپنی آنکھیں کھولی سامنے زاویار کو دیکھتے وہ پھر سے گرتی کہ زاویار نے اس کے بازو دونوں بازووں سے پکڑ کر اسے پھر سے سنبھالا جبکہ ملیشہ کو اس بار اس کا سرونٹ کہہ کر بلانا زہر لگا تھا ملیشہ بیٹا یہ سرونٹ نہیں ہے زاویار کی سیکریٹری ہے اور تمہیں کانوں میں ٹوٹیاں لگائے گانے سنتی ہوئے آ رہی تھی اس بچی کی کوئی غلطی نہیں ہے دادوں نے ہانم کی سائیڈ لہتے ملیشہ کو سمجھانا چاہا جو ابھی تک ماتے پر پل ڈالے زاویار کو دیکھ رہی تھی جو ابھی تک اس لڑکی کے بازو کو پکڑے ہوئے تھا ہانم نے معمولی سی مضاہمت کرتے اس سے ہاتھ چھوڑانا چاہا تو وہ اسے گھورتا اور سکتی تھے اس کا ہاتھ تھام گیا زاوی بی بھی چھوڑو اسے یہ ٹھیک ہے ملیشہ جلدی سے آتی زاویار کے بازو میں اپنا ہاتھ ڈالتے ہانم کو دیکھتے ہوئے بولی تھی ہانم اسے انجانی نظروں سے دیکھ رہی تھی پھر مشکوک نظروں سے زاویار کو دیکھنے لگی بیٹا زاویار بچی کے پیر میں کانچ فس گیا اس کے پیر کی پٹی کر دے دادوں کی پریشان لہجے میں آواز آئی تھی زاویار اور ہانم جو ایک دوسرے کو خاموش نظروں سے دیکھ رہی تھے اسی لمحے زاویار نے نرمی سے ملیشہ سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور ہانم کے دونوں ہاتھ تھامتا آگے چلتا اسے چلنے میں مدد دیتے کمرے میں لے کر آیا ملیشہ غصے سے آگ پکولا ہوئی تھی یہ دیکھتے کہ زاویار اس کے ہاتھوں کہ زاویار نے اس کے ہاتھوں کو جھٹکا تھا وہ غصے میں پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی جبکہ دادوں نے مسکرا کر یہ منظر دیکھا پھر وہ بھی ہانم اور زاویار کے پیچھے پیچھے چلتی کمرے میں آئیں زاویار نے آرام سے اسے بستر پر بٹھایا جو پھر تکلیف سے آنکھیں میچ گئی تھی زاویار نے نظر بھر کر اس کے چہرے کو دیکھتے نرمی سے اس کے پیروں کو بھی اٹھاتے بستر پر رکھا اس کے پیر کو دیکھا جو اپری طرف سے کٹا ہوا تھا اور کون بہے جا رہا تھا شاید تھوڑا زیادہ کٹ لگ گیا تھا زاویار نے ماتے پر بل سجائے اس کے پیر کو دیکھا تو اسے سکتی اپنا پیر اس سے چھڑوا گئی زاویار نے اسے گھورا تو وہ معصوم چہرہ بنا گئے اسے تکلیف ہو رہی تھی اور پھر اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ اس کے پیروں کو ہاتھ لگا زاویار نے ایک بار پھر اس کا پیر نرمی سے تھاما اس کے ہاتھ اور پیر زاویار کو بہت پیارے لگے تھے نرم اور خوبصورت زاویار نے نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں کو دیکھا تو وہ نظریں جھکا گئی نرم اور خوبصورت زاویار کے دل میں ایک بیٹ میں سوئی تھی یہاں اس کی صدا پر دادو نے علماری سے فرسٹ ایڈ باکس لاکر زاویار کے پاس رکھا تو زاویار خاموشی سے اس میں سے روئی نکالتا اس کے پیر کو صاف کرنے لگا جبکہ ہانم سے سکنے لگی تھی کہ دادو اس کے قریب ہیں ہانم بیٹا تھوڑا سا درد ہوگا کانچ لگایا نا تو درنا میں ہوں تیرے پاس دادو اسے پیار سے بہلانے لگیں کہ زاویار نے ایک آئی برا اٹھاتے ان کے پیار بھرے انداز کو دیکھا ایک تو اسے چھوڑ کر اس لڑکی سے باقی سب کو ہمدردی اور محبت تھی زاویار نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے سوچا اور پھر گہرے سانس بھرتے ایک جھٹکے سے وہ چھوٹا سا کانچ کھیچ کر نکال دیا کچھ نہ کچھ ضرور کہہ کر تپاتا لیکن یہاں وہ بھی تھی جو اسے مہو نہیں لگا رہی تھی کل سے اور وجہ شاید سامنے بیٹھی یہ لڑکی تھی اس لئے زاویار نے خاموشی سے وہ خون صاف کیا اور پھر اس کے پیر پر پٹی کر دی خیال رکھو زخم تازہ ہے زیادہ چلو گی پھرو گی تو خون رسنے لگے گا زاویار نے اسے نرمی سے تاقید کی تو وہ بھی خاموشی سے سنتی نظریں جھکا گئے اللہ پوچھے اس ملیشا کو اندھوں کی طرح خود چل رہی تھی اور باتیں میری معصوم بچی کو سنا گئے دادو نے ہانم کو سینے سے لگاتے کہا تو زاویار لفظ معصوم بچی پر گھور کر دادو کو اور پھر ہانم کو دیکھنے لگا جو ان کے سینے میں دبکی مسکراہت دباتے اسی کو دیکھ رہی تھی دادو کنٹرول زاویار نے انہیں تنبیہ کی تو دادو نے اس سے زیادہ زاویار کو گھورا تھا تجھے مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے کہا نا میں تیری کچھ نہیں لگتی دادو نے ہانم کے سامنے اسے جھاڑ پلائی تو وہ اور ہانم آنکھے پھاڑے انہیں دیکھنے لگے جبکہ زاویار تو بوکھلا آ گیا وہ ہانم کے سامنے اس کی عزت کا کچرہ نہیں کر سکتی تھی دادو اب ہر کسی کے سامنے مجھے ایسے بلیک مل نہیں کر سکتی ہیں زاویار نے ہانم کو سامنے بیٹھے دیکھ سنجیدہ لہجے میں دادو سے کہا تو ہانم بھی سنجیدہ ہوئی اس سے پہلے کہ وہ پھر اسے غریبی پر تانے دے اسے یہاں سے چلے جانا چاہیے وہ فورن سپارٹ چہرہ لیے وہاں سے جانے لگی تو دادو نے اسے پکڑا دیکھ دیکھ تیری انہی باتوں کی وجہ سے میری بچی اس دن کتنا ہرٹ ہوئی تھی اور اب بھی تو وہی کر رہا ہے تو میرا زاویار ہے ہی نہیں تو بہت بتمیز ہو گیا تو مجھ سے بات مت کرنا اب چلا جا یہاں سے دادو نے ایموشنل ہوتے ہوئے کہا تو زاویار آنکھیں گھوما گیا جبکہ ہانم بات بگرتے دیکھ سبردستی اٹھنے لگی اوکے اناف میں یہ میلو ڈراما برداشت نہیں کر سکتا جا رہا ہوں میں باہر تم بیٹھو یہیں زاویار نے غصے سے ہانم سے کہا تو ہانم کے ہونٹوں پر مسکرات مچلنے لگی جو زاویار کی آنکھوں سے مقفی نہیں رہ سکی وہ ایک آئی براہ اٹھاتے اسے اشاروں میں وارن کرتا باہر چلا گیا جب وہ معصوم شکل بنائے دادو کے سینے پر لیٹ گئی تھی تا علمیر ایک چھیر تھامتا وہیں پیٹ گیا تھا وہ شاید سکتے کے عالم میں تھا یا پھر یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کے سامنے حالہ یوسف ہی تھی یا پھر یہ کہ لڑکی حالہ یوسف تھی لیکن جس حالہ یوسف کو وہ جانتا تھا وہ تو ایسی ہرگز نہیں تھی لیکن جو سامنے لڑکی کھڑی مسکرا مسکرا کر سب سے باتیں کر رہی تھی وہ وہی چہرہ تھا وہ کیسے بھول سکتا تھا ان پانچ سالوں میں وہ ان پانچ سالوں میں اس لڑکی کو کبھی بھول ہی نہیں سکا یہ چہرہ اس کے دماغ سے مٹی نہیں سکا تھا زاویار اس کے قریب آیا جو خاموشی سے چہر پر بیٹھا تھا وہ اتنا خاموش رہنے والا شخص تو نہ تھا تو پھر اسے کیا ہوا تھا زاویار ماتے پر بل ڈالے اس کے قریب ہوا اس کے چہرے کو دیکھنے لگا کیا ہوا میر تمہیں کسی نے سٹیچو کہا ہے زاویار اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا زاویار وہ لڑکی وہ لڑکی کون ہے بلیک ساری میں المیر کی نظریں سامنے کھڑی لڑکی پر تھی وہ ڈگمگائے انداز میں بولا کہ کوئی کہہ دے کہ یہ وہ نہیں جو وہ سوچ رہا ہے جبکہ نظریں اس پر سے ہٹی نہیں رہی تھی وہ نور ہے ہالا نور ہماری کمپنی کی لائر زاویار نے اسے دیکھتے ہوئے کہا کہ المیر کاموشی سے اسے دیکھنے لگا وہ کون ہے اس کے ساتھ المیر نے اس کے ساتھ کھڑے انسان کو دیکھ کر کہا جو واقعی بہت ہینڈ سام تھا وہ زرمان خان ہے پولیس انسپیکٹر اور نور کا فرینڈ کافی کلوز فرینڈز ہیں وہ دونوں زاویار نے اسے دیکھتے ہوئے بتایا تو المیر کو ایسے لگا کہ سکون کی لہر اس کے سینے میں اتری ہو وہ نہیں جانتا تھا اس کیفیت کو نہ وہ سمجھ رہا تھا لیکن یہ سنات کہ وہ اس کا صرف دوست ہے المیر کے سینے پر تھنڈی پھوار بن کر برسا تھا لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو تم جانتے ہو نور کو زاویار نے پلٹ کر اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکر آیا گہری مسکر آیا جو کافی دیر کے بعد اس کے چہرے پر چھائی تھی ہاں میری یونیورسٹی فیلو تھی کافی چینج ہو گئی ہے المیر نے مسکر آ کر کہا تو زاویار نے بھی سر اثبات میں ہلایا بہت اچھی ہے نور اور کافی لیول بھی ہے اس کا زیادہ پارٹیز میں آتی جاتی نہیں ہے میرے خیال میں پہلی بار آئی ہے یہاں بھی زاویار نے المیر کو دیکھ کر تفصیل سے بتایا تو وہ اثبات میں سر ہلا گیا کافی شائع لڑکی ہے کانفیڈنٹ کانفیڈنٹ بھی زیرو ایس کے اندر اس لیے آتی جاتی نہیں ہوگی المیر پہلے والی حالہ کے بارے میں اسے بتا رہا تھا جبکہ زاویار شائع اور زیرو کانفیڈنٹ سن کر اسے دیکھنے لگا لیکن نور تو شائع نہیں ہے اسے بس پارٹیز پسند نہیں اور کانفیڈنٹ تو اس میں بہت ہے ہماری فورن کلائنٹ کے ساتھ کتنی ڈیلز ہوئی ہیں نور تو ہمیشہ کانفیڈنٹ رہتی ہے زاویار اسے بتاتے پھر نور کو دیکھنے لگا جبکہ یہ باتیں سن کر المیر کافی حیران تھا اب پھر وہ سنجیدہ نظروں سے نور کو دیکھنے لگا تو کیا وہ بدل گئی تھی المیر نے سوچا لیکن پھر مسکر آیا یہ سوچ کر کہ وہ آج بھی سنگل ہے وہ واقعی اس سے محبت کرتی تھی شاید لیکن اسے ابھی یہ پتا تھا کہ وہ کس قدر بدل گئی ہے اور وہ جسے اور وہ جسے اپنے سامنے دیکھ رہا ہے وہ حالہ نہیں بلکہ وہ نور ہے اور نور کون ہے وہ اب اسے پتا چلے گا دادو آپ ہماری بات نہیں سمجھ رہی ہمیں گھر جانا ہے پھپو ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی ہانم دادو کو کب سے سمجھا رہی تھی لیکن وہ اس کے پیر کو دیکھ کر بس یہی سوچے جا رہی تھی کہ یہ زخم تازہ ہے کیسے جا سکتی ہے وہ اپنے گھر نہیں بیٹا یہ یارم کا ہی تو گھر ہے نا تو سنہ کے پاس رک جا پھپو کو بتا دینا کہ پیر میں چوٹ لگ گئی تھی دادو نے سمجھانا چاہا تو وہ پریشانی سے سوچنے لگی وہ یہاں نہیں رک سکتی تھی وہ آلیا کو اچھی طرح جانتی تھی اگر یہاں رک گئی تو وہ وہاں تماشا کھڑا کر دے گی پھر شاید کل وہ گھسنے بھی نہ دے اسے گھر میں وہ اور دادو ایسے ہی پریشانی سے خاموش بیٹھی تھی جب یارم کمرے میں آیا کیا ہوا ہانی تمہارے پیٹ میں چوٹ لگی ہے کیسے لگی چوٹ یارم پریشان سا بستر پر آ کر بیٹھا اور اس کے پیر کا معاینہ کرنے لگا بھائی ہم بالکل ٹھیک ہیں ہانم نے سمجھانا چاہا لیکن یہ لگی کیسے کسی ویٹر وغیرہ سے تو نہیں ہوا ایسا تم بتاؤ میں ابھی کلاس لیتا ہوں اس کی یارم نے غصے سے کہا تو ہانم پریشان سی دادو کو دیکھنے لگی ارے بس کر یارم تو اور زاویار ارے بس کر یارم تو اور زاویار کیوں بیچارے ملازموں کا خون خوش کر کے رکھتے ہو کچھ نہیں ہوا بچی کو ٹھیک ہے اب وہ دادو نے تھوڑا غصے میں کہا تو یارم کو خاموش ہونا پڑا یہ تو ملیشہ سے ہانم کے پیر پر گلاس گر گیا تھا گلتی سے اس لیے سے اتنی چوٹ آ گئی دادو نے جملہ مکمل کیا یارم نے فوراں دادو کو دیکھا مطلب یہ اس لڑکی نے کیا تھا یارم نے غصے اور کوفت سے آنکھیں بند کی وہ کیا کہتا اب اس لڑکی کو کہ وہ زاویار کا فیصلہ تھی ورنہ وہ اور زاویار ایک دوسرے کے لیے ہرگز ہرگز صحیح نہیں تھے وہ لڑکی امیر ہے تو ہر لحاظ سے اچھی ہو یہ ضروری نہیں تھا اور کوئی لڑکی اگر غریب ہے تو وہ ہر لحاظ سے بری ہو یہ بھی ٹھیک نہیں تھا تم خیال رکھو ہانم یارم یہ کہتے اٹھ کھڑا ہوا کیونکہ وہ زاویار سے بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا بھائی مجھے گھر جانا ہے پوپو گھر پر انتظار کر رہی ہوں گی میں یہاں نہیں رکھ سکتی ہانم نے روحنسی لہجے میں کہا تو یارم دولہ میں اسے دیکھتا رہا چلو ٹھیک ہے فیلحال تم آرام کرو میں تمہیں خود گھر چھوڑ کر آوں گا یارم کہتا وہاں سے چلا گیا جبکہ ہانم کی پریشانی ابھی بھی حل نہیں ہوئی تھی اگر اسے لیٹ ہو گیا تو وہ کیا صفائیاں دے گی پوپو کو وہ سوچتے سوچتے اب بستر پر لیٹ گئی جبکہ دادو بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی نور کسی سے کھڑی بات کر رہی تھی جب المیر کی نظروں کا مرکز بنی ہوئی تھی وہ سنجیدہ چہرہ لیے اسے دیکھ رہا تھا جبکہ نور نے اب تک اس کو پلٹ کر نہیں دیکھا تھا مان ہماری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہمیں شاید گھر چلنا چاہیے اب نور ہلکی آواز میں زمان سے بولی جو خود بھی نور کا چہرہ کب سے دیکھ رہا تھا جس آنکھ سے وہ اسے دیکھتا تھا وہ فوراں سمجھ گیا کوئی مسئلہ ہے جو حکم سنشائن تو مسٹر یارم سے ملو ہم گھر چلتے ہیں زرمان نے اسے سنجیدہ لہجے میں کہا تو وہ اس بات میں سر ہیلاتی پلٹ گئی جبکہ چہرے کے تاثرات بلکل سپارٹ تھے دور سے اسے یارم آتا نظر آیا تو وہ مضبوط قدم اٹھاتی اس تک پہنچی جبکہ المیر تو چہر پر آرام سے بیٹھا اپنی حالہ یوسف کو دیکھ رہا تھا شاید تھوڑا کونفیڈنٹ اس میں بھی آ ہی گیا تھا جبکہ چشمے کی جگہ لینز یوس کیے گئے تھے اسے چشمہ بھی تم پر برا نہیں لگتا تھا حالہ یوسف وہ منمن آیا خود سے کہتے اسے دیکھ رہا تھا جو دور کھڑی یارم سے کچھ بات کر رہی تھی جس پر یارم نے سر اسپات میں ہیلایا اور پھر مان بھی یارم سے ملا میر ہو گیا کیا تمہارا میر کیا ہو گیا یار کب سے تم ادھر ہی بیٹھے ہو زاویار اس کے قریب آتے بولا تو وہ دوسری طرف متوجہ ہوا تمہاری وہ جوبہ کہاں گئی جو تم مجھ پر نظر رکھتے ہوئے پھر رہے ہو المیر نے بیزاریت بھرے لہجے میں کہا اور پھر پلٹ کر دیکھا تو حالہ یوسف اب کہیں نہیں تھی اسے غصہ آیا تھا اس وقت زاویار پر بیہیو میر ہم دونوں شادی کرنے والے ہیں اور اس کے بعد میں تمہیں اس کو عجیب ناموں سے نہیں پکارتے ہوئے دیکھنا چاہتا تم اور اس لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہے لوگوں کے الٹے سیدھے ناموں سے پکار کر تم لوگوں کو کون سی خوشی ملتی ہے زاویار نے ہانم کو سوچتے ہوئے کہا تو المیر مسکر آیا ارے ہاں پریٹی ہانم نظر نہیں آئی ابھی تک کہاں گئی وہ میں اسے ملا ہی نہیں المیر ادھر ادھر نظریں گھوماتی ہے اسے ڈھوننے کے انداز میں بولا تو زاویار نے تو زاویار نے کوفت سے آنکھیں گھومائی تھی اس کی ہونے والی بیوی اجوبہ جبکہ جو اصل میں اجوبہ ہے وہ پریٹی ہانم زاویار نے غصے سے اس کے کندے پر ہاتھ مارا تو وہ ہونٹ کول کرتا اسے دیکھنے لگا کیا ہو گیا ہے پارٹی میں ہم ہر جگہ اپنا پیار نچھاور کرنا ضروری ہے کیا المیر نے ماتے پر بل ڈالے کا دیکھو میر سدھر جاؤ زاویار نے انگلی اٹھاتے کہا تو المیر نے ناک سے مکھی اڑائی ہاں ہاں ٹھیک ہے لیکن پریٹی ہانم گئی تو نہیں پھر کہاں ہے اس کا بھائی تو وہ کھڑا ہے المیر نے دور زید کو کھڑے دیکھ کر کہا اس کے پیر پر کانچ لگیا لٹی سی دی باتیں کرتی ہے ہر وقت اب گیس روم میں لیٹی ہے آرام کر رہی ہے زاویار نے سر جھٹکتے کہا اوہ ہٹو میں مل کر آتا ہوں المیر چیہر سے اٹھ کر کھڑا ہوا تو زاویار نے ماتے پر بل ڈالے تمہیں کیوں اتنی فکر ہو رہی ہے زاویار نے مشکوک لہجے سے کہا اسے پسند نہیں آئی تھی المیر کی ارے یار اس نے ہماری دادوں کی جان بچائی تھی ہم اس کی ذرا سی ہلپ نہیں کر سکتے کیا اور دیکھو آپس کی بات ہے وہ لڑکی مجھے اچھی لگی ہے بہت المیر نے سنجیدہ لہجے میں زاویار سے کہا تو وہ اچھی لگی ہے جملے پر زاویار نے اسے گھورا ارے میرا مطبع ہے لڑکی کا نیچر اچھا ہے یار اور تم ذرا تمیز سے رہا کرو لڑکی کو دو باتیں جو سنائی ہیں تو بیٹا تم ہی رکھو بھی ہے دوسروں کو تمیز کے درس دیتے پھرتے کھڑو اس آدمی المیر نے اس کا کھندہ تپ تپ آتے کہا تو زاویار اس کا ہاتھ جھٹکتا نکلا تھا وہاں سے ایک تو دو دو منٹ میں اس کے دماغ کے تاروں میں شارٹ سرکٹ اٹھتے رہتے ہیں عجیب آدمی المیر نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہا اور گیسٹروم کی طرف قدم بڑھا دیا ارے پریٹی ہانم کیا ہوا تمہیں میں نے سنایا تمہارا پیر زخمی ہو گیا کون سا گیم کھیل رہی تھی میرے بغیر المیر کمرے میں رکھے سوفے پر بیٹھتے بولا تو وہ مسکرائی وہ اصل میں ایک عجیب سی لڑکی نے میرے پیر پر گلاس گرا دیا ورنہ میں گیم کھیل رہی ہوتی تو آپ کو ضرور بلاتی ہانم نے مسکراتے کہا تو المیر کے ماتے پر بل پڑے عجیب سی لڑکی تو یہاں ایک ہی تھی بس وہ عجیبہ کہیں تم اسی کی تو بات نہیں کر رہی المیر نے پور سوچ لہجے میں کہا تو ہانم نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی اسے کیا پتا تھا کہ المیر عجیبہ کس کو کہتا ہے ارے میرا مطلب ہے ملیشہ زاوی ڈارلنگ زاوی ڈارلنگ والی ملیشہ المیر زاوی ڈارلنگ ملیشہ کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا تو ہانم بے ساکتہ ہسنے لگی ہاں ہاں بلکل وہ لڑکی ایسے ہی بول رہی تھی زاوی ڈارلنگ ہانم تیزی سے سر ہیلاتی ہستی ہوئی بولی اور خود بھی ملیشہ کی نکل اتارتے ہوئے آخری جملہ بول گئے تو المیر اور ہانم دونوں ہسے تھے وہ کون تھی ہانم نے المیر کے دوستانہ لہجے کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا ورنہ اس جلاد اکڑو سے یہ سوال کرنے کی اس کی حمد بنا ہوتی کبھی وہ میرے بھائی کی نہ ہونے والی بیوی ہے جسے لگتا ہے کہ وہ اس کی ہونے والی بیوی ہے المیر نے گہرا مسکراتے ہوئے کہا جبکہ اس کی بات کو سمجھتے ہانم پھر سے ہسنے لگی زاویار سر اس سے شادی کریں گے مجھے تو کافی حیرانی ہو رہی ہے زاویار سر کی چوائس کو دیکھتے ہانم خاصا حیران لہجے میں بولی ہاں پسند وہ اسے خود بھی نہیں ہے دو منٹ سے زیادہ اس کے پاس ٹکتا نہیں ہے لیکن وہ امیر ہے اچھے خاصے خاندانی گھر کی لڑکی ہے تو بس یہ دیکھتے اس سے شادی کر رہا ہے اسے لگتا ہے ایسی لڑکیاں بہت لیول ہوتی ہیں بیوکوف کھڑوس المیر نے سر جھٹکتے کہا تو ہانم بھی سنجیدہ اسے یاد تھا زاویار نے اسے اس کی غریبی پر کتنا زلیل کیا تھا اور آج بھی وہ اسے اسی وجہ سے حکارت سے دیکھتا تھا ہانم نے ہلکا سر نفی میں ہیلاتے زاویار کی سوچ پر سر جھٹکا تھا چلو تم آرام کرو میں چلتا ہوں ہانم کو تاقید کرتا وہ اٹھ کر باہر جا چکا تھا جبکہ ہانم گہری سوچوں میں گم ہوئی پورے راستے گاڑی میں خاموچی تھی آلی پیچھے سیٹ پر لیٹے سوچ چکا تھا جبکہ نور نے بھی سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کر رکھی تھی بار بار ماہی کی کالز آ رہی تھی لیکن وہ نہیں اٹھا رہی تھی جبکہ ہر تھوڑی دیر میں زرمان نظر گھوماتے اسی کا چہرہ دیکھ رہا تھا یقینا کوئی تو بات تھی جو اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا اور زرمان کو یہ مرجھایا ہوا چہرہ کھٹک رہا تھا پارکنگ میں گاڑی پارکی تو نور نے گاڑی سے قدم باہر نکالا جبکہ زرمان نے بھی پیچھے سیٹ سے آلیان کو گود میں اٹھایا اور اپنے فلیٹ کی طرف بڑھ گئے وہ نور نے گھر میں قدم رکھا تو ماہی آئی اتنی دیر ہو گئی آپ نے ہماری کال بھی رسیب نہیں کی ہم کتنا پریشان ہو رہے تھے نیند سے ہمارا برا حال تھا لیکن پھر بھی جاک کر ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے ماہی اس کے آتے شروع ہو چکی تھی جبکہ وہ خاموش تھی زرمان بھی نور کو ہی دیکھ رہا تھا پھر آلیان کو اٹھائی کمرے میں لے گیا اور وہاں اس کے شوز وغیرہ اتارنے لگتا اور اسے لٹا کر باہر آ گیا ماہی تم جاؤ آلیان کے کپڑے چینج کرا دو اور آرام کرو زمان نے مسکراتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور ایک نظر نور کو دیکھو جو صوفے پر بیٹھی سامنے کی وال کو گھوڑ رہی تھی وہ کچن کی طرف بڑھا اور دو کپ چائے بنا ایک کپلی ہے اس کے پاس آ کر بیٹھا چائے زرمان نے کپ اس کے سامنے کیا تو وہ ہوش میں آتے اسے دیکھنے لگی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئے اس کی آنکھوں میں آنسوں دیکھ زرمان پوکھلاتا دونوں کپ ٹیبل پر رکھ گیا حالے نور کیا ہو گیا یار زرمان اس کے قریب ہوا لیکن اسے ہاتھ نہیں لگایا جبکہ وہ چاہتا تھا وہ اسے ہاتھ تھام کر سہارا دے جو بری طرح بنا آواز کے سسکیوں سے رو رہی تھی لیکن وہ اسے کبھی نہیں چھوٹا تھا حق کی نہیں تھا اس کے پاس کوئی مان وہ آ گیا نور چہرہ ہاتھوں میں چھپاتے روتے ہوئے بولی تو زرمان ماتے پر بل ڈالے اسے دیکھنے لگا تھا خاموشی سے رکی دھڑکنوں سے اسے جو خدشہ لاحق ہوا تھا وہ اس کی شریعانوں میں شدت سے خون دوڑا گیا کون زرمان کے پوچھنے پر نور چہرے سے ہاتھ ہٹائے اسے دیکھنے لگی علمیر وجہت سکندر نور نے یہ لفظ ادا کرتے سختی سے آنکھیں میچی تھی جبکہ زرمان کو لگا اس کی رگیں پھٹ جائیں گی وہ دانت پر دانت چمائے اسے دیکھنے لگا تو پھر زرمان نے اس کا چہرہ دیکھتے سوال کیا دھڑکنے رک رک کر اپنا کام کر رہی تھی زرمان کو ڈر تھا آگے کہ جملے سنتے کہیں یہ بندی نہ ہو جائے موسیقی موسیقی